ہلو دوستو میرا ناہم مکل آج میں ایک اور نئی ویڈیو لکھائی ہوں اور اس ویڈیو پا ہم بات کریں گے کہ بھارت میں پندرہ سب سے کم بھگنے والی گاڑی کون سی ہے اور اسے ہم کچھ چیز پر بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے پریجنگ کے بارے ہم بات کریں گے ساتھ میں اس کے سیلز پیئر کے بارے ہم بات کریں گے فروری کے مہینے میں اس گاڑی نے کتنی انیٹ سیلز کی ہے اور ساتھ میں ہم اس کے ٹانسمیسن کے بارے ہم بات کریں گے فیول انجن کے بارے ہم بات کریں گے کہ وہ ڈیجل میں ہے یا پیٹرول میں اور ٹانسمیسن ہم بات کریں گے وہ مینوال میں ہے یا اوٹومیٹک میں تو اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن جو اوپر اسکرے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو خورو نوٹیپکیسن جل سے جل ملے اگر ہم نمبر 15 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 15 پاتھ یہ فاکس وین کی وینٹ ہو جو ایک سیڈان کار ہے اگر ہم اس گاڑی کے سیلز پیگر کے بات کرتے ہیں اس گاڑی نے 186 انوٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک شروم دلی کے حساب سے یہ 8.69 لیکس لے کے 13.868 لیکی پرائزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینوال اور اوٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں اویلیویل ہے اور انجن اوپسن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پیٹول میں اویلیویل ہے اگر ہم نمبر 14 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 14 پاتھ ہونڈے کی ٹو سون اگر اس گاڑی کے ہم سیلز پیگر کے بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے فروری کے مہینے میں 152 یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 22.55 لیکس لے کے 27.33 لیکی پرائزنگ کرتی ہے اور یہ کیاڑی آپ کو اوٹومیٹک ٹانسمیسن میں اویلیویل ہے اور انجن اوپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیجل اور پیٹول میں دونوں میں اویلیویل ہے تو اس لئے جانتے ہیں نمبر 13 پر کونسی گاڑی ہے اور جو گاڑی نمبر 13 پاہتے ہیں وہاں تھی مہیندرہ کی مہراجو جو ایک ایم یو بھی ہے اگر ہم اس گاڑی کے سیلز پیگر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے 120 یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 11.64 لیک سے لے کے 13.79 لگ کے پرائزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینویل ٹانسمیسن میں کیوال اویلیویل ہے اور انجن اوپسن کی بات کرتے ہیں کیوال آپ کو ڈیجل میں اویلیویل ہے اسے گاڑی کافی اچھی ہے خاص کر کے سیپٹی کے بھی معاملے میں تو جلے جانتے ہیں کہ نیسٹ کار کونسی ہے جو گاڑی نمبر 12 آئیے وہ آئیے فورٹ کی فیگو جو ایک ہیچ بیک ہے اور فورٹ کی گاڑی ہمیسا ایک فن ٹو ٹرائب کے لیے جانے جاتی ہے ویسے تو فیگو ایک کافی اچھے گاڑی ہے لیکن اس گاڑی کا سیلز پیگر کچھ خاص نہیں ہے اگر اس گاڑی کا ہم سیلز پیگر کی بات کرتے تھے اس گاڑی نے 119 یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے یہ آپ کو 5.64 لیک سے لے کے 8.90 لاکھ یہ پرائزنگ کرتی ہے اور یہ کیول آپ کو مینور ٹانس میشن میں ایویلیبل ہے اور انجین اپسن کی بات کرتے تھے یہ آپ کو ڈیجل اپری ٹول دونوں میں ایویلیبل ہے چلی جانتے ہیں نمبر 11 پر کون سی گاڑی ہے اگر ہم نمبر 11 کی بات کرتے تھے نمبر 11 پہاتی ہے ڈیٹسن کی گو پلچو ایک ایم پیوی گاڑی ہے اگر اس گاڑی کے ہم سیلز پیگر کی بات کرتے تھے اس گاڑی نے 72 یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے یہ آپ کو 4.25 لیکس لے کے 6.99 لیکے پرائزنگ کرتی ہے اور یہ کیول آپ کو پیٹول انجین میں ایویلیبل ہے اور ٹانس میشن کی بات کرتے تھے یہ آپ کو مینور اور اوٹومیٹک دونوں ٹانس میشن میں ایویلیبل ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگا تو چینل کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں ساتھیں بیل ایکن جورو پریس کریں تو چلی جانتے ہیں نمبر 8 پر کون سی گاڑی ہے اور اگر ہم نمبر 10 کی بات کرتے تھے نمبر 10 بات یہ فوکس ون کی ٹگوان اوال سپیس اگر اس گاڑی کے ہم سیلز بگر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے فروری کے مہینے میں کیول تیرسے ٹونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے کیول آپ کو ایک ہی ویریانٹ میں ایویلیبل ہے جس کی پرائزنگ ہے 33.24 لیک جو کیول پیٹرول انجن میں ایویلیبل ہے اور اوٹومیٹک ٹانسمیسن میں ایویلیبل ہے جو چلی جانتے ہیں نمبر 9 پر کون سی گاڑی اگر ہم نمبر 9 کی بات کرتے ہیں نمبر 9 بات یہ ہنڈے کی ایلانٹ را جو ایک پریمیم سیڈان کار ہے اگر اس گاڑی کے ہم سیلز بگر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے فروری کا مہینے میں چالیس یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو 70.83 لیک سے لے کے 21.10 لیک کے یہ پرائزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو منور اور اوٹومیٹک دنوں ٹانسمیسن میں ایویلیبل ہے اور انجن اپسن کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو پیٹرول اور ڈیجل دونوں میں ایویلیبل ہے تو چلی جانتے ہیں نیسٹ کار کون سی ہے اگر ہم نمبر 8 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 8 بات یہ مہیندرہ کی الٹورس جی فور جو ایک پریمیم ایس یو بھی ہے ویسے تو گاڑی کافی بہتری ہے لیکن اس کے باؤں جو تھی اس گاڑی کا سیلز بگر کچھ خاص نہیں ہے اگر اس کی ہم فروری کی سیلز بگر کی بات کرتے تھے اس گاڑی نے کیول 36 ویڈٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے یہ آپ کو 28.73 لیک سے لے کے 31.73 لیک کی پرائزنگ کرتی ہے اور یہ کیول آپ کو آٹومیٹک ٹانسمیسن میں ایویلیبل ہے اور انجن اپسن کی بات کرتے تھے یہ آپ کو کیول ڈیزل انجن اپسن میں ایویلیبل ہے تو چلی جانتے ہیں نیسٹ کار کونسی ہے اور اگر ہم نمبر سات کی بات کرتے ہیں تو نمبر سات پر آتی ہے تویٹا کی ویل فائر اگر اس گاڑی کے ہم سیلز بگر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے فروری کے مہینے میں 34 ویڈٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے کہ کیول آپ کو ایک ہی ویڈٹ میں آتا تھا جس کی پرائزنگ ہے ایٹی سیون لائک جو کیول پیٹول انجن میں آتی ہے اور ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں تو یہ کیول آپ کو اوٹومیٹک ٹانسمیسن میں آتی ہے تو چلی جانتا ہے نیسٹ کار کونسی اگر ہم نمبر چھے کی بات کرتے ہیں تو نمبر چھے پاتی ڈیٹسن کی گو جو ایک ہیچ بیگر اگر اس گاڑی کے ہم سیلز بگر کی بات کرتے تھے اس گاڑی نے فروری کا مہینے میں 29 یونٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے تھے آپ کو 4.02 لیکس لے کے 6.51 لیکس کی پرائزنگ کرتے ہیں اور یہ کیول آپ کو پیٹول انجن میں آتی ہے اور ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو مینور اور اوٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن آتی ہے تو ٹھائپ گاڑی جان لیں سپسے ریکویسٹ کی چینل کو سسکرائب کرتے اور ساتھ ہم بیل آئیکن جو پریس کریں تو چلی جانتے ہیں ٹھائپ گاڑی کونسی اگر ہم نمبر پانچ کی بات کرتے ہیں تو نمبر پانچ بات ہے تویٹا کی کیمری جو ایک پریمیم سیڈان ہے اگر اس گاڑی کی ہم سیلس پیکر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے پندرہ یونیٹ سیلس کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں یہ کیول آپ کو ایک ہی ورینٹ میں ایویلیٹ ہے جس کی پرائزنگ ہے 39.41 لیکس جو کیول آپ کو اوٹومیٹک ڈانسمیسن میں ایویلیول ہے اور انجر اپسن کی بات کرتے ہیں یہ کیول آپ کو پیٹول میں ایویلیول ہے تو چلی جانتے ہیں نمبر چار پر کونسی گاڑی ہے اگر ہم نمبر چار کی بات کرتے ہیں تو نمبر چار پر آتی ہے ہونڈے کے کونہ جو ایک الیکٹرک ویکل ہے اگر اس گاڑی کے ہم سیلس پیکر کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی فروری کے مہینے میں دس یونیٹ سیلس کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں یہ کیونکہ آپ کو ایک ہی ویریٹے ہیں جس کی پرائیزی کے 23.25 لائک جو آپ کو کیونکہ اوٹوپیٹر ٹانسیمیشن میں ایویلیبل ہے تو چلی جانتے ہیں ٹوپ تھری گاڑی کون سی ہے اگر ہم نمبر تین کی بات کرتے ہیں تو نمبر تین پاتھ یہ مہیندرہ کے کی یو بی ون ڈبل اگر اس گاڑی کے ہم سیلز بھی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی نے فروری کے مہینے میں کیونک چار یونٹ سیلز کی اور اگر ہم اس کی پرائیزیگ کی بات کرتے ہیں یہ ایک سورمدلی کی حساب سے یہ 5.87 لیکس لے کے 7.48 لیک کی پرائیزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو کیول پیٹرول انجن میں انجن میں ایویلیبل ہے اور کیول آپ کو مینویل ٹاسمیسن میں ایویلیبل ہے تو چلی جانتے ہیں نمبر دو پر اگر ہم نمبر دو کی بات کرتے ہیں تو نمبر دو پاتی ہے اس کوڑا کی اکٹابیا جو ایک پریمیم سیڈان ہے اگر اس گاڑی کے ہم سیلز فگر کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا جو نمبر دو پر آئی ہے وہ اسی طرح اس گاڑی کا سیلز فگر بھی سیپ دو ہی ہے اس گاڑی نے کیول دو ہی یونیٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم اس کی پرائیزنگ کی بات کرتے ہیں تو کیول آپ کو یہ ایک ہی ویرینٹ میں جس کی پرائیزنگ ہے 35.99 لیک جو کیول آپ کو پیٹرول انجن میں ملتی ہے اور ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں کیول یہ آپ کو آٹومیٹک ٹانسمیسن میں ملتی ہے تو چلی نمبر ون جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہم بیل آئیکن جو پریس کریں چلی جانتے ہیں نمبر ون پر کون سی گاڑی ہے اگر ہم نمبر ون کی بات کرتے ہیں تو نمبر ون پاتھ ہی ہونڈا کے سی آر بھی اس گاڑی نے فروری کے مہینے میں کیول ایک یونیٹ سیلز کی ہے اور اگر ہم پرائیزنگ کی بات کرتے ہیں تھی آپ کو 8.72 لیکس لے کے 11.25 لیکی پرائیزنگ کرتی ہے اور یہ کیول آپ کو مینوال ٹانسمیشن میں اوائیلیویل ہے اور انجن اپسن کی بات کرتے ہیں تھی آپ کو ڈیجیل اپٹل دونوں میں ملتی ہے وہ ایسے گاڑی کافی لوٹیڈ گاڑی اس میں آپ کو کافی سارے فیچرز میں ملتے ہیں لیکن پسند بھارت میں گاڑی پسند اس ویسے گاڑی ایک یونٹ سیلز کی ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لئے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بھی لائکن جو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن جل سے جل میں